اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو وہ مسلمان بھائی جو انڈیا میں رہتے ہیں بھارت میں رہتے ہیں انہوں نے پہلے دفعہ پہلے مجھے اپروچ کیا کہ سر اس پر بات کریں تھوک جہاد پر وہاں پہ بہت چل رہا ہے دیکھیں ہمارے ہاں پاکستان میں الگ مسئلے انجینئر مرزا کا مسئلہ ہے فکر غامدی کا مسئلہ ہے رد رابضیت کا مسئلہ ہے رد وحبیت کا مسئلہ ہے اور قسم کے مسائل ہیں ابھی پچھلے دنوں وہ شلوار ٹویٹر کے اوپر ٹرنڈ کر رہی تھی وہ مسئلہ ہے اور مختلف مخت مسائل ہیں وہاں پہ عجیب مسئلہ ہے لف جہاد کا اس تھوک جہاد کا بندہ پریشان ہو جاتا ہے یار یہ کون لوگ ہیں وہی بات ہے کہ مجھے وہی یاد آتا ہے کہ how was the tea how was the tea اگر آپ سمجھتے ہیں آپ سمجھ گئے ہوں گے کس چیز کے بارے میں بات کر رہا ہوں بہرحال کبھی انہیں کبوتر مل جاتے ہیں کہ وہاں سے برابر پڑوسی ملک سے کبوتر سے مراسلے ہو رہے ہیں اب تھوک کے پیشے پڑھیں مسلمان ہر چیز میں تھوک ڈالتے ہیں تھوک ڈالتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تھوک کا ڈالنا ہر چیز میں اچھی چیز ہے ایک عجیب تماشا مچا کے رکھا ہوا یار پروگرام کر دیا نیوز چینل کے اوپر آدھے گھنٹے کا پروگرام کر دیا اس کو لے کر کے اور تصویر فوٹیج بنائی ہے جیسے لوگ نوٹ گنتے وقت کچھ لوگ اس کے لیے تھوک لگا لیتے ہیں یا مختلف اس قسم کی دیکھیں جی کیا ہو رہا ہے اچھا پھر اپنی دلیل میں بخاری شریف کی روایات لے کے آ رہے ہیں کہ دیکھیں مسلمانوں کے ہاں تھوک کا استعمال وہ اللہ کے بندوں اللہ کے بندوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزہ ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کے لعاب دہن میں اللہ نے شفا رکھی تھی حضور کا یہ خاصہ ہے لیکن حضور نے ایسا کرنے کی تعلیم نہیں فرمائی بخاری کی روایات پیش کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لعاب دہن حضرت علی کررم اللہ وجہو کہ چشمان پہ لگائے آنکھوں پہ لگائے اور آپ کی تکلیف دور ہو گئی اور مختلف اور مقامات ہیں جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں کو جہاں غار سور میں سانپ نے کانٹا تھا وہاں لگائی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن میں تو اللہ نے شفا رکھی تھی تو حضور کا استعمال کرنا اس کو اس چیز کے لیے وہ تو حضور کا خاصہ تھا حضور کا معجزہ تھا لیکن حضور نے اس کی تعلیم نہیں فرمائی لیکن یہ اس کو یہ رخ دے رہے ہیں کہ دیکھو مسلمانوں کے ہاں تو یہ تعلیم ہے اور دیکھو ان کے نبی بھی استعمال کرتے تھے اور دیکھو یہ تو ہر جگہ تھوکتے ہیں ایک عجیب افراد تفریح مجا کے رکھی یہ ہوتا ہے نا یہ دو چار جاہل بیٹھ جاتے ہیں اور اتنا سلو بولتے ہیں اتنا سلو بولتے ہیں مجھے تو وہ اٹل بہاری واجپائی یاد آ جاتے ہیں ان کے وہ بچپن میں ہم نے ان کا ایک تقریر سن لی تھی شیر کہہ رہے تھے وہ شیر کے درمیان انہیں اتنا لمبا پوز لیا نا دو مصروں کے درمیان میں سمجھا کہ شاید ٹی وی میں کوئی پرابلم ہو گیا ہے ریل اٹک گئی ہے یا واجپائی صاحب اٹک گئے وہ تھا ہم پڑاؤں کو سمجھے منزل اس کے بعد واجپائی صاحب رک گئے ایک منٹ تک رکے رہے اس کے بعد اگلا جملہ بولا لکش ہوا آنکھوں سے اوجل کہا بھئی یار خدا کا خوف کرو اسی طرح ان کے سارے ہیں وہ بیٹھ جاتے ہیں مائک وائک لے کے اتنا سلو بولتے ہیں یار اوپہ سے اردو میں بھی اتنی غلطیاں اتنی غلطیاں اردو میں اردو بولنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمیں بات سمجھ میں آ جائے اقرار کو اعتزاز کر دیتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا حرکتیں کرتے رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں اپنی طرح سے کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں it's sad اب آپ دیکھیں نا ایک تھوک کو مدہ بنا لیا ہے اس کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی چیز نہیں اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ mentally where they are اور یہ راجنیتی کر رہے ہیں یہ ان چیزوں پر راجنیتی کر رہے ہیں ان چیزوں پر یہ politics کھیل رہے ہیں سیاست کر رہے ہیں کدھر لگایا ہے لوگوں کو اب وہ لوگ تھوک چیک کرتے پھر رہے ہیں کوئی کہہ رہا ہے مسلمانوں کی دکان سے ویسی نہیں لیتے سمان تو کیا ہے یہ یہ جاہلوں کو چھوڑ دیا ہے جاہلوں میں تاکہ مسلمانوں کو economically دیوار سے لگا دیا جائے جو مسلمان بزنس کر رہے ہیں اس بزنس community کو effect کیا جائے کیونکہ جہاں مسلمان بیس پچیس کروڑ ہیں تو وہاں ایک سو دس کروڑ غیر مسلمی بھی ہے تو ان ایک سو دس کروڑ کو کسی طرح ایسے تیار کر دیا جائے یا کم سے کم سو کروڑ کو تیار کر دیا جائے کہ پچیس کروڑ کو دیوار سے لگا دو عجیب thought process عجیب mentality تمہارے ملک کے شہری ہیں son of the soil ہیں اسی ملک میں پروان چڑھے ہیں جدی پچھتی نسلی یہی رہ رہے ہیں ہزاروں سال سے یہی بس رہے ہیں ان کو تم نے دھرم کے نام پر دیوار سے لگا دیا ہے عجیب لوگ ہیں حیرانی ہوتی ہے کبھی ان لوگوں پر بہرحال اس پر میں تھوڑی سی آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا اس لئے حاضر ہوا تھا کہ اس قسم کی نونسنس کو آپ جواب دیں اور don't take it اور this is all nonsense بہرحال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہرچین چواراaba کہ سی اساد قدری